السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کا ہمیں نکاح کرنا ہو یا کسی لڑکے کا ہمیں نکاح کرنا ہو تو ہمیں کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جس سے ہمارے نکاح میں برکت ہوگی جس سے ہماری زندگی میں آگے کے معاملات بہتر ہوں گے بہت مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول بہت ساری حدیث کے روایت کرنے والے راوی آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تنکح المرأت لیاربائین کہ عورت کی شادی جب کی جاتی ہے نکاح جب عورت سے کیا جاتا ہے تو چار چیزوں کو لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں چار چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں یا چار چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر لوگوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ چار چیزیں دیکھ کر آپ نکاح کریں بلکہ ایسا لوگ کرتے ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کیا فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک فرمایے کہ لیمہ لیہا بہت سائے لوگوں کے ہاں پیمانہ کیا ہوتا ہے مال کا پیمانہ ہوتا ہے مالداری دیکھ کر لوگ ایک دوسری کی دولت دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں لڑکی کی گھر والے مالدار ہیں تو لڑکی کی ہرشتہ کرنا وہ قبول کرتے ہیں لڑکی کی ہرشتہ کرنا وہ پسند کرتے ہیں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں جس کے گھر والے مالدار ہوں یا وہ لڑکی خود مالدار ہوں اس کے پاس مال و دولت ہو اسی طرح سے دوسری چیز جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَلِحَسَبِحَا بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں خاندان حسب و نصب دیکھ کر لڑکی سے شادی کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کیا چیز حسب و نصب دیکھ کر کے یہ لوگوں کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں تیسری چیز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ اجماع لہا خوبصورتی دیکھ کر لوگ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں یعنی بہت سائے لوگوں کے ہاں پیمانہ خوبصورتی ہوتی ہے بہت سائے لوگ خاندان دیکھ کر کے بہت سائے لوگ مال و دولت دیکھ کر کے اور بہت سائے لوگ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں خاندان تو بہت واضح ہے ہم خان صاحب ہیں تو خان صاحب سے نکاح کریں گے چودری ہیں چودری سے نکاح کریں گے انساری ہیں تو انساری سے نکاح کریں گے شیخ ہیں تو شیخ سے نکاح کریں گے بہت اچھا لگتا ہے سننے اور کہنے میں لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے ہرگز نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مساوات کے نام پر مساوات اور برابری کے نام پر یا کسی طرح سے پیمانہ کوئی نہیں بتائے کہ آپ خاندان دیکھ کر نکاح کرو یہ لوگوں کی قیفیت آپ بیان کریں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھی چیز کہیں ولیدین ہاں بہت سارے لوگ دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں لڑکی دیندار ہے تو لڑکی کا رشتہ انہیں قبول ہوتا ہے ایسی لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی فَضْفَرْبِدَاتِدْدِينَ تَرِبَتْ يَدَاكْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو تم دیندار کو ترجیح دو دیندار کو اختیار کرو یعنی دیندار لڑکی سے نکاح کرو پتا کیا چلا اس حدیث سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ صرف اور صرف دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چیز کی بنیاد پر نکاح کرو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا ہوا تو آپ نے کیا کیا مالداری کو پیمانہ بنایا نہیں آپ کی بچیوں کیا رشتہ آیا ہوا تھا آپ کی بیٹی کے لیے وہاں اپنے مالداری نہیں دیکھی وہاں اپنے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جب صحابہ کرام کے نکاح ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا تب بھی مالداری کو حسب و نصب کو خاندان کو اور اسی طریقے سے خوبصورتی کو آپ نے اس کو پیمانہ نہیں بنایا آپ نے پیمانہ صریف و صریف دینداری کو بنایا دینداری کی بنیاد پر آپ نے اپنا نکاح کیا اپنی بیٹیوں کا کیا صحابہ کرام کا نکاح بھی اسی بنیاد پر ہوتا رہا کئی واقعات آپ دیکھ لیں کہ خوبصورتی پیمانہ نہیں بنایا گیا کئی واقعات آپ دیکھ لیں مالداری پیمانہ نہیں بنایا گیا کئی واقعات آپ دیکھ لیں خاندان کو پیمانہ نہیں بنایا گیا لیکن آج ہم نے اس کا الٹا کیا ہے یہی نہیں خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمیدی کی مشہور حدیث فرماتے ہیں کہ اگر خطبہ شادی کا پیغام آئے لڑکی کے گھر پر لڑکے کی طرف سے تو لڑکی کے ولی کو لڑکی کے ذمہ دار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم دینداری اور اخلاق یہ دو چیزیں اسے اگر تم راضی ہو تو فضل وجوہ اپنی بچی کا نگاہ اس لڑکے سے کر دو اور آگے وعید اور دھمکی دی ایک طرح کی کیا فرمایا کہا تم اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتن و فساد فیل جائے گا پگاڑ پیدا ہو جائے گا نکاح مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ پریشانیاں اور بہت سارے پرابلمز پیدا ہو جائیں گے تو میرے بھائیو آج ہم نے پیوانہ اُلٹ دیا ہم نے کیا کیا اس حدیث کو لے کر کے یہ اوہا کھڑا کیا بہت سائے لوگ غلط فہمی کے شکار ہوئے کہ نہیں رشتہ کرنا ہے تو وہ مال تو ان کے ہاں نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنی زمین ہے اتنا یہ ہے وہ ہے ہم تو فلا خاندان سے ہیں وہ تو فلا خاندان سے ہیں لڑکی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے اس لئے ہمیں پسند نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھنے کا حکم شریعت میں اگر لڑکے کو لڑکی پسند نہ آئے تو یقیناً وہ رشتہ انگار کر سکتا ہے لیکن پیمانہ اس کو نہیں بنا سکتا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنے لئے اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل تمام کاموں میں مانو زندگی کے تمام شعبہ میں مانو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کیا پیمانہ آپ نے بنایا تو میرے بھائیو آج کے جو درس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ چاہے لڑکی کا نکاح کرنا ہو چاہے لڑکے کا نکاح کرنا ہو چاہے کوئی کسی لڑکی کا باپ ہو چاہے کوئی کسی لڑکے کا باپ ہو دونوں کو صرف اور صرف دینداری کو پیمانہ بنانا چاہیے تاکہ نکاح میں برکت ہو آسان ہو گیا آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا اور زندگی کے تمام کاموں میں دینداری کو ترجیح دینے والا بنا اور جب تک اللہ تعالی زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ خاتمہ ہو تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبلی عرب العالمین جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی